اعوذ باللہ من الشیطان الردیم میں پناہ مانکتا ہوں اللہ کی شیطان بردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ وَأَذَا فَعَتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو آیام حیض میں عورتوں سے کی نعرہ کشن ہو وَلَا لَا تَقْرَبُونَ حَتَّانَ فَإِذَا تَقْغَلْنَ فَتُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ ان سے مقاربت نہ کرو ہاں جب واقع ہو جائیں جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے اِنْ فَإِذَا تَتَعْهَرْنَ فَأَتُونَ مِنْ حَيْسُ وَبَرَكُمُ اللَّهِ اِنْ اللَّهِ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحُوا الْمُتَطَبِّرِينَ اور فرمایا ہے ان کے پاس چاہو کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے نِسَاءُكُمْ حَرْسٌ لَكُمْ فَاتُو حَرْسَكُمْ أَنَّا شِعْتُمْ وَقِدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح جاؤ جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو وَتَّقُ اللَّهِ وَعَلَمُوا وَنَّكُمْ مُلَاقُونَ اور اللہ سے گھرتے رہو اور جان رکھو ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنالا وَلَا تَجْعَلُوا وَلَا تَجْعَلُوا اُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَلَا تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِغُوا بَيْنَ النَّارِ اور اللہ کی نام کو آت کا ہیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر نیک سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں سلوہ و سازگاری کرانے سے رکھ جاؤ وَاللَّهَمْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سب کچھ چانتا اور سننے والا ہے لَيْوَا فِذُكُبُ اللَّهُ بِالْلَّغْمِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَا تِي يُؤَا فِذُكُمْ بِمَا كَسَبًا قُلُوبُكُمْ اور اللہ تمہاری لبس قسموں پر تم سے مواقضہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤگے ان پر مواقضہ کرے گا وَاللَّهُ بَشُورُ الرَّحِيمٌ اور اللہ بخشنے والا بر بردبار ہے لِلْمُونَ مِنْ لِسَائِينَ تَرَبُّسُ أَرْبَعَتِ أَشْمُرُ چلو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا میرے بار ہے وَإِنَّ عَذَمُ الطَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ مَلِيدٌ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَغُرُودٌ اور طلاق والی ہوتے تین حیث تک اپنے تین روکے رہیں اور اگر وہ اللہ اور روزے قیامت پر ایمان رکھتی ہیں وَلَا يَحِرُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَكَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَأَنْ يَغُوبِ الْآخِرُ اور اگر وہ اللہ اور روزے کیا تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خداوند اگر پھر موافقت جائیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حق دار ہے وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْلُوفِ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے اب مردوں کا عورتوں پر وَلِلْرِجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةً البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے وَلِیدٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب اور صاحبِ حکمت ہے صدق اللہ مولان العظیم